حضرت شہربانو حضرت زین العبدین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہم ان تینوں کے ایک اونٹ پہ باندھا گیا اور باقی اونٹوں پہ باقی سادات کو حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا رسیوں میں جکڑا گیا اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کفی کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ کافلہ چل رہا ہے اور جب یہ کافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشیں پڑی تھی امام زین العبدین چودہ سال کے تھے اور بیمار تھے اور ان کا حوصلہ نہ ہوا وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی اور وہ منظر ابن کثیر نے باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا اب ان کے بندن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور سیدہ زینب تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی لاش پہ کڑے ہو کے اور وہ روندی ہوئی لاش ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور وہ پرہاں بدن کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ اور لاش پڑی ہے تو حضرت سیدہ زینب نے مدینہ کی طرف مو کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی یا محمد آہو یا محمد آہو حاضح حسین بالعراب مزمل بالدما یا محمد آہو بناتو کا سبایا یا رسول اللہ اے پیارے آنکھا یا جدہو اے ہمارے نانا محترم یہ دیکھی آپ کا حسین پڑا ہوا ہے بدن سے کپڑے اتار لئے گئے خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی اور پھر کہا بنا تو کا سبایا حضور دیکھی آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باند دیے گئے ہیں انتوں پہ کس دیا گیا ہے سر شہیدہ آگے آگے چل رہے ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین کا آگے آگے سر ہے راستے کے اندر ایک جگہ آئی رات گزری اور ان کو اتارا گیا رات کا موقع تھا ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ کی نوکری کیا کرتی تھی ان کی لونڈی تھی ان کی گنیز تھی اور آج مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک چھے سات ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے تو سیدہ زینب نے کہا کہ امہ اگر پہچانتی ہو تو یہ تاراج اور لٹا ہوا کاروان پھر وہاں سے کوفے میں کیسے پہنچا اور کوفے کے اندر سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے وہ یزید کے دروار میں ابن زیاد کے دروار میں وہ جزت آمیز جو باتیں کہیں اللہ اکبر زینب کی زبان میں علی کی خطابت بول رہی تھی اور پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے اور وہ کیا دل گداز منظر تھے اور پھر یہ سروں کا کافلہ اور سعادات کرام کب مشکیں گسی ہوئی ہیں اور اونٹوں پہ باندے ہوئے ان کو وہاں سے پھر کادسیا اور کادسیا سے پھر دمشق یزید کے دروار میں پہنچایا گیا اور وہاں سے یہ لٹے ہوئے خانمہ برباد تاراج لوگ مدینہ تل منورہ میں کیسے پہنچے اور اہل مدینہ نے کیسے استقبال کیا اور وہ منظر کتنا دل گداز تھا جب اہل مدینہ زینب سے پوچھتے تھے زینب حسین کہاں ہیں بے مدوت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے جس نے اپنی ہی شما کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے اپنے پیغمبر کے شہزادوں کو اور اپنے پیغمبر کی شہزادیوں کو جو دکھ دکھ سومت نے دیئے یہ کائنات کی ایک نوکھی داستہ ہے اللہ ہمیں اسوائے شبیری پہ عمل کی توفیق عطا کرے اور ان کے نقوش پاکی برکتیں دے اہل بیعت کی محبت ہماری روحوں میں جذب کر دے اور جس عظیمت کے ساتھ جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے دکھوں کو جھیلا جو دہتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کویا وہ حسین مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالہ کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالہ کر دیا جو کے سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے مسکر آیا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام ذرا میرے ساتھ یہ پڑھ لیجئے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدانِ محبت کے امام لالا گو لالا بدن لالا کفن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخارِ ملتِ بیضا ہے تو ربِ کعبہ کی قسم یقتا ہے تو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْلَا